مدینہ ایک ایسی مقدس کا زمین ہے جہاں پر دجار داخل نہیں ہو سکتا ہے داؤں کی بیماری نہیں آسکتی ہے اپنے جان کے لئے بھی غطہ نہیں ہوگی نہیں کرتا حدث کا اندر مجھے سیم خارج کے لئے آپ پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہمائے کہ کوئی بھی شخص مدینہ والوں کے ساتھ برائے کا ارادہ کرتا ہے یگو وہ کما یدو برح فرما تو وہ شخص ویسے ہی پکھل جاتا ہے جس سے نمک پانے میں بکھتا ہے ماتاروں آپ اور ہم لوگ بھی مدینے والے ہیں مدینے والے ہیں اگر مدینے کے اندر کسی کے موت brand ہائی گئے تو میں جعب کی دن شباق کروں گا شرط یہ ہے کہ شرک حالتków موت نہ ہوئی اس لئے مدینے کے اندر موت کی دنا تمام کرنا جائے سے کہ اللہ ہم کو مدینے کے اندر موت دے اس لئے ہو حقی قطور روزہ تعطیم ہاہ دPA دوا کرتے تھے رہا اللہم معمد ر مدنے کہ اللہ ہم مدینے کے اندر موت دے یہ دواء کرنا جائے سے مدینے کے بہت سارے فضلیت میں سے ایک اور فضلیت ہے کہ مدینے کے اندر چار ایسی سنتی ہیں جن پرامل کرنا کہیں ممکنے سوئے مدینے کی پہلے سنت پس دعوی کی زیارت یعنی با جمعات نماز کا یہ تمام کریں ناوپلتے ہی تمام کریں تحجیتے ہی تمام کریں ایک ہزار سے زیادہ آج ملی ہے ایک ہزار سے زیادہ آج یہ برکت ہے مدینے کی اس لئے ہم نے پوچھائیں کہ زیادہ زیادہ آبنات پس دعوی کے اندر کو زیارت دوسری سنت باقی قبرستان کی زیارت دوسری سنت مسجد قبا کی زیارت مسجد قبا اگر ہم لوگ پاؤز روکا کہیں جائیں گے دورہ کا نفت پڑھیں گے ایک عمرہ کا صحب ملے گا یہ برکت ہے مدینے کی لیکن مٹھے برطن لے جانے برکت نہیں ہے دیواروں کو چھوڑنے برکت نہیں ہے خانہ کعبہ کا خیلہ آفراکہ کے لے جانے برکت نہیں ہے ہمیں تو رکت ماں سے حاصل کرنا ہے جو جہانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سچی سنت کی محبت ہے اور جس دل میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ شخص نحمد کے دن نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا اے اللہ براف صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے پاہتا ہوں اور آخری سنت ہے شہدہ اوہد کی زیارت اوہد کے محناب میں جو لوگ شہد ہوئے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کی زیارت کرنے کے لئے جاتے تھے اس لئے ہم لوگ جائیں اس لئے نہیں کہ پوکھے کے ناکھ آگئے تھے لوگوں کو بتانا اس لئے نہیں نیم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اس لئے ہم جائیں گے اور وہاں جا کریں گے دعا پڑھیں گے جو دعا نیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے السلام علیکم اہلت دیار من الومنین والمسلمین و انہا انشاء اللہ بکم للاحکون نصر اللہ لنا و رکم عافیہ یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے اور وہاں جانے کے بعد مٹی پرنن نیڈائیں گے بلکہ ایک شکل ہونا چاہیے ایک احساس ہونا چاہیے ہمارے دنوں کے اندر یہاں پر جو لوگ شہدہ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں ان لوگوں نے نیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانی کے لئے اپنے جان کی قربانی دیتی نیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانی کے لئے انہا جان کی قربانی دیتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کی عصد کو سچیں ان کی اتدر کریں ان کی محبت کو دلوں کے جگہ دیں ان کے جس سے اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کریں ان کے نام اپنے بچوں کے نام رکھیں اور انہوں کے نقش قدب پر چلنے کی کوشش کریں کیونکہ ایک بہت بڑی بشارت اپنوں کے اینے ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیمت کے لئے اسے کے ساتھ اٹھے گا نیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث ایک باریکاندر انتہ محبت احبت جس سے محبت کرے گا قیمت کے لئے مثل کے ساتھ ہم میں کنیگار ہیں لیکن صاحبہ اکرام سے اگر محبت کریں گے ان کے نقش قدب پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بھی ان کی صحبت ملے گی قیمت کرنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اے اللہ ہمیں ہم سب کو اے اللہ ہنے اللہ کی صحبت کی طاقت آپ اے اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی طافت آپ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیت سے بچائے اے اللہ تعالی ہم سب کو نیبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق کی بابت اللہ آمین